بخاری شریف کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اقرع علی القرآن اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اقرع علیکہ وعلیکہ انزل یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے آپ تو خود صاحب قرآن ہیں میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اِنِّي اُحِبُّ وَنَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ اے عبداللہ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہوں آج میں دوسرے کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہتا ہوں معلوم یہ ہوا ناظرین کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سننے کا بھی احتمام کرنا چاہیے کسی اچھے قاری کی آواز میں موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم اوقات نکالیں ٹائم نکالیں اپنا شیڈول بنائیں قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیں اس کو سننے کا بھی سواب ہے تلاوت کا بھی سواب ہے سننے کا بھی سواب ہے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فقراتو علیہ سورة النیسا میں نے اللہ کے پیارے نبی کو سورہ نیسا پڑھ کے سنانی شروع کی سورہ نیسا کی تلاوت کرنی شروع کی حتی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا سورہ نیسا کی اس آیت پر پہنچا فکی فیزا جینا من کل امت بشہید و جینا بکالا ہا اولائی شہیدہ اے میرے رسول اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر امت محمدیہ کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر حضرت عبداللہ ابن مسعوب پہنچے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس کرو رک جاؤ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو دیں گے ناظرین آپ غور کریں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سن کر اور قیامت کے دن اپنے ان کے کندے پر جو ذمہ داری ڈالی جائے گی پوری امت کے اوپر گواہ بنایا جائے گا اس ذمہ داری کے حساس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی